نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ میمان سم ملے کانگرس اپادھاکش راہل گاندھی پر غیر قانونی دھنگ سے بریٹش ناغرکتہ رکھنے کا آروپ لگانے والے بیجی پی نیتا سبرمنیم سوامی نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا ہے سبرمنیم سوامی نے کانگرس اپادھاکش راہل گاندھی کو کمیشن ایجنٹ بتایا ہے سوامی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سونیا گاندھی کے ویدیشی بینک خاتوں میں دھائی لاکھ کروڑ روپے ہیں ایڈی کو بھی سونیا گاندھی کے جیورک اور ویٹیکن کے بینک اکاؤنٹ کی جانکاری ہے سوامی نے آروپ لگایا ہے کہ راہل اور سونیا گاندھی کو بھارت میں پنڈوبی کے پرزیس سپلائی کرنے والی ایک فرانسیسی کمپنی سمیت کئی کمپنیوں سے کمیشن ملتا ہے جو بڑا دعویٰ کیا گیا ہے سبرمنیم سوامی کی اور سے جو بڑا دعویٰ کیا ہے جو بیرہا درستی کمیشن ہے مجھے کی کوئی چند ہے آسر فراہل گانڈی ہی نہیں سبرمانیم سوامی نے کانگرس ادھیکٹ سونیا گانڈی پر بھی بڑا آروق لگایا ہے سبرمانیم سوامی نے کہا ہے کہ جیورک اور ویٹکن جیسے شہروں میں سونیا کے اکاؤنٹ میں دھائی لاک کرو روپے جمع ہے اس میں مثل ممکہ کی Centre بڑا آرڈ روپے چاہت 달�ا بڑا آرڈ روپے کیا ہے اسی مامرے پر اور جانکاری کے لیے اس وقت ہم سیدھے روک کریں گے ہمارے سہ ہوگی رویندر اس وقت ہمارے ساتھ ہے رویندر جو دعوے کیے جا رہی ہے سبرمنیم سوامی کی طرف سے بہت ہی اگمبھیر آروپ ہے کمیشن ایجنٹ وہ قرار دے رہے ہیں راحل گاندھی کو اور اگر اتنی زیادہ کمپنیوں سے اس طرح کے کمیشن وہ لیتے رہے ہیں کوئی سپورٹنگ ڈاکیمنٹس کوئی سبوت ہے کہ سبرمنیم سوامی کے پاس جس کے آدھار پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں دیکھیں میمان ساں سبرمنیم سوامی اور گاندھی پروار کے بیچ میں 36 کا رشتہ یہ سبھی جانتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ سوامی جب بھی آروپ لگاتے ہیں اس میں ادھکتر باتیں وہ سبوت کے ساتھ پیس کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے راحل گاندھی کو بیٹیس کمپنی اور بیٹیس ناغرکتہ کی جو باتیں کہیں انہوں نے بقاعدہ پیپر سب کے سامنے رکھا تھا اور اسی طرح نیشنل ہیرالڈ کے ماملے آوی کوٹ میں چل رہا ہے تو کہیں نے کہیں سوامی اپنے پاس سبوت رکھ کر گاندھی پروار کے اوپر اس طرح کے آروپ لگاتے ہیں اس کا سیاسی اور کانونی پہلوک کیا ہوگا یہ تو بیوات کا بہت ہو سکتا ہے لیکن سوامی اگر آروپ لگا رہے ہیں تو کہیں نے کہیں ان کے پاس تتھی ہوتا ہے اور یہ گمبھیر تتھی ہے یا ہی طور پر سوامی ایک طرف سے سرکار کے اوپر بھی نشانہ ساتھ رہے ہیں کہ ایڈی کے پاس سارے چیز جنکاری ہے لیکن اسے پوچھتاش کے لیے یا اس پی جنکاری اس کے جانچ کے لیے کہاں نہیں جا رہا ہے تو کہیں نے کہیں اپنے سرکار کے اوپر بھی نشانہ ساتھ رہے ہیں لیکن گاندھی پریوار کے اوپر راحل گاندھی اور سونیا گاندھی کو پر جس طرح سے سونیا گاندھی کو پر لگایا ہے کہ ویدیشوں میں ان کے بینک کھاتے ہیں لاکھوں کرو روپیا اس میں جمع ہے اس کی جانچ چاہیے جاہی طور پر کانگریس کے لیے جواب دینا بھاری پڑے گا ایک کے بعد ایک آروپ سوامی لگاتے جا رہے ہیں اور وینٹر سیسن آ رہا ہے جہاں پر ویپکشی دل سرکار کو گھرنے کوشیز کرے گی سرکار کے پاس ایک بچاؤ کا راستہ ہوگا کانگریس ادھیاکشا اور راحل گاندھی کو پر اس طرح کے آروپ لگا کر اپنا بچاؤ کرنے کا جی اور روینر بانک اکاؤنٹس کے بارے میں بھی وہ کھلے طور پر جانکاری دے رہے ہیں کہاں کہاں پر یہ اکاؤنٹس ہیں ساتھی ساتھ ایڈی کو اس کے بارے میں جانکاری ہے وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں آپ جب پبلک ڈومین میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں ایڈی کیا آپ اس پر آگے جان پرطال کر سکتا ہے اس کو لے کر کتنی سنبھاونا بنتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں میمان سا جاہی طور پر ایڈی یا تو اپنے آپ جاج کرتی یا اسے کہا جاتا ہے تو اگر سارے تتھی اس کے پاس ہے اور جس طرح ساروینک طور پر سوامی نے پیپر رکھے ہیں سب کے سامنے سونیا گاندھی اور راحل گاندھی کے خلاب تو ایڈی کے اوپر بھی دواب ہوگا کہ اس پر کہیں کہیں کاربائی کی جا لیکن یہ پورا معاملہ پولٹیکل ہو سکتا ہے سرکار کے پاس بھی مجبوری ہے جی ایسٹی بیل جیسے کئی مہتپون بیل اسے پارید کرنا ہے تو کانگریس کو لپ لائن میں لینا ہوگا اس لیے سرکار بھی اس پر پھک پھکر قدم رکھے گی یہی وجہ ہے آپ دیکھئے کہ سوامی اپنی سرکار کو بھی نشانے ملے رہا ہے کہ ایڈی کو کہاں نہیں جا رہا جاج کرنے کے لیے تو سرکار سے بھی انہا راج ہیں اور گاندھی پروار پر بھی نشانہ ساتھ رہے ہیں لیکن مجبوری یہ ہے ونٹر سیسن ہے جہاں سرکار بیہار کے بعد اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کئی بیل پارید کرانے کی کوشش کرے گی اس سطرے میں یہ ظاہر تو پر پریشانی کے لیے یہ کانگرس کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پہلے راحل گاندھی کی بریٹش ناغرکتہ کو لے کر پہلے انہیں گھیرا گیا اور اس کے بعد اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے سوگرومنیم سوامی کی اور سے کی سونیا گاندھی کے ودیش میں اکاؤنٹس ہیں ڈھائی لاک کروڑ اس میں جمع ہیں ساتھی ساتھ ایڈی کو بھی اس کے بارے میں جانکاری ہے آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں راحل گاندھی پر ہمارے خاص شو ڈین اے کی رپورٹ راحل گاندھی کی ناغرکتہ پر چل رہے اس ویواد کے کندر میں بریٹن کی وہ کمپنی ہے جس کی شروعات ورش دو ہزار تین اور دو ہزار چار میں راحل گاندھی نے کی تھی حالانکہ تب راحل گاندھی سانسد نہیں بنے تھے راحل گاندھی نے پچھلے تین لوگ سوا چناؤں میں جو حلف نامیں دیئے ہیں ان کے آدھار پر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ راحل گاندھی کی بزنس میں کافی دلچسپی تھی ہم نے راحل گاندھی کے چناؤںی حلف نامیں کے آدھار پر ان کے پرانے بزنس کا پتہ لگایا ہے اور اس میں بی پی او کمپنی سے لے کر دکانیں اور زمین کی ڈیلز شامل ہیں اور اب ہم آپ کو ان تمام ڈیلز کے بارے میں ایک ایک کر کے بتائیں گے راحل گاندھی نے جو چناؤںی حلف نامیں دائر کیے ہیں وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں اور ان حلف ناموں میں کیا لکھا ہے یہ حلف نامیں بلکل صحیح ہونے چاہیے ہیں کیونکہ یہ جانکاری راحل گاندھی نے خود سرکار کو یا الیکشن کمیشن کو سوپی ہے سب سے پہلے راحل گاندھی کی بی پی او کمپنی کی بات کرتے ہیں دلی میں یہ بی پی او کمپنی ورس دو ہزار دو میں شروع کی گئی تھی اور اس کا نام ہے بیک اوپ سرویسز پرائیوٹ لیمیٹڈ دھائی لاکھ روپے کی پونجے سے شروع کی گئی اس کمپنی کا کام تھا ودیش کی سویل انجینئرنگ کمپنیوں کو سلحہ دینا اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کاغذ میں کیا لکھا ہے راحل گاندھی کے ورس دو ہزار چار کے چناوی حلف نامے کے مطابق اس کمپنی میں راحل گاندھی کی تیراسی فیصدی حصے داری تھی کمپنی کے دوسرے ڈریکٹر منوج مٹو تھے جو راحل گاندھی کے پاریوارک مطر بتائے جاتے ہیں اور ورس دو ہزار چار میں اس کمپنی کا کیپٹل انویسمنٹ دو لاکھ پچاس ہزار روپے تھا اور کمپنی کا بینک بیلنس تھا تین لاکھ روپے اور اب دیکھئے آپ میرے ہاتھ میں جو حلف نامہ ہے یہ دو ہزار چار کا حلف نامہ ہے راحل گاندھی کا اور یہاں پر آپ دیکھئے اس میں لکھا ہوا ہے ساف ساف اس کمپنی کے بارے میں لکھا ہے تیراسی ایٹی تری پرسنٹ شیئرز ان فارم بیک اپ سروس کیپٹل انویسمنٹ آف روپیز ٹو پوائنٹ فائی زیرو لیکس اندی فارم بینک بیلنس آف دا فارم اپروکسیمیٹلی تین لاکھ روپے یہ لکھا ہے یہ راحل گاندھی کا خود کا ایفی ڈیوٹ ہے حلف نامہ ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ورش دو ہزار دس میں راحل گاندھی نے اس کمپنی میں اپنے شیئر اپنی بہن پرین کا وادرہ کو ٹرانسور کر دیئے بیک آپس سرویسز پرائیوٹ لیمٹیڈ دوہارہ ورش دو ہزار دس میں داخل دستاویزوں کے مطابق اس کمپنی میں پریانکہ وادرہ کی 91.67 پرتیشت حصے داری ہو گئی پریانکہ وادرہ کو 25 مارچ 2009 کو اس کمپنی کا ایڈیشنل ڈیریکٹر بھی نیوکت کیا گیا یعنی ایک طرح سے راحل گاندھی کی کمپنی پریانکہ وادرہ کی کمپنی بن گئی جس میں پریانکہ وادرہ کی 91.67 پرتیشت حصے داری ہے اور باقی کے 8.33 پرتیشت کی حصے داری منوج مٹو کی ہے جو کمپنی کے دوسرے ڈیریکٹر ہیں اب راحل گاندھی کی دوسری کمپنی کی بات کرتے ہیں اس کا نام بھی بیک آفز لیمٹیڈ ہے جو برٹین میں ورش 2003 میں شروع کی گئی اور اس کمپنی دوارہ دیئے گئے کئی بار سالانہ ریٹرن میں راحل گاندھی کی ناغرکتہ برٹیش بتائی گئی اس کمپنی کے ڈیریکٹر راحل گاندھی تھے اور ایک دوسرے ڈیریکٹر امریکی ناغرک الڈرک میکنائٹ ہے راحل گاندھی کے ورش 2004 کے چناوی حلف نامے کے مطابق اس کمپنی کا HSBC UK میں بینک اکاؤنٹ ہے اور اس میں 18600 ڈالر کا بینک بیلنس تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ 2003 میں شروع کی گئی یہ کمپنی ورش 2009 میں بند کر دی گئی اس کے دستاویز بھی اس وقت ہمارے پاس ہیں میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں بیک آف سلمٹیڈ یورپ اکاؤنٹ نمبر HSBC UK اکاؤنٹ نمبر اس میں لکھا ہوا ہے بینک بیلنس آف 18600 US ڈالر اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے اب آگے بڑھتے ہیں راحل گاندھی کی ان کمپنیوں کے بعد اب بات کرتے ہیں ان دکانوں اور زمینوں کی جنہیں راحل گاندھی نے خریدا تھا اور جن کا ذکر ان کے چناوی حلف نامے میں بھی دکھتا ہے اس میں ہریانہ کے پلول کے پاس خریدی گئی ایک زمین کا ذکر ہے چھ اکڑ سے زیادہ کی زمین پلول کی ہوڑل تحصیل کے موجہ حسنپور گاؤں میں ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ راحل گاندھی نے اس زمین کو ورش 2008 میں خریدا اور اس کے بعد چار سال بعد ورش 2012 میں گفٹ میں دے دی گئی اس کا ذکر بھی اس حلف نامے میں ہے میں آپ کو یہاں دکھا سکتا ہوں ویلج موجہ حسنپور تحصیل ہوڑل ہریانہ ڈسٹرکٹ فرید آباد اور اس کے بعد اس زمین کی ساری ڈیٹیلز ہیں جس میں چھ اکڑ تین کنالز اور تیرہ مرلا اس میں لکھا ہوا ہے اور اس وقت اس کی قیمت بتائی گئی تھی 28 لاکھ 22 ہزار روپے ایسی خبریں بھی ہیں کی پلول کی زمین کے علاوہ راہل گاندی نے اکٹوبر 2010 میں گڑگاؤں میں دو کمرشل پروپٹیز خریدی یہ پروپٹی گڑگاؤں کے سگنیچر ٹاورز ٹو میں ہیں جس میں ایک پروپٹی کی قیمت ایک کروڑ چوالیس لاکھ اور دوسری پروپٹی کی قیمت پانچ کروڑ چھتیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے اس کے علاوہ راہل گاندی نے ورش 2006 میں ڈلی کے ساکیت میں بنے اور تیرہ میں بیچ بھی دیا اس میں ایک دکان پانچ سو چودہ دشملہ چار چار سکوئر فیٹ اور دوسری دکان نو سو چھانوے دشملہ نو آٹھ سکوئر فیٹ کی تھی ان دکانوں کی کل قیمت ایک کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے بتائی گئی تھی اور انہیں راہل گاندی نے پانچ کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے میں بعد میں بیچ دیا ان دکانوں کی ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس ہیں آپ ان دستاویزوں میں پڑھ سکتے ہیں شاپ نمبر چوبیس گراؤن فلور میٹرپولٹن مال ساکیت نیڈلی اس کا ایریا بتایا گیا ہے سوپر بلٹا پیریا بتایا گیا ہے اس کے بعد ہے شاپ نمبر سیونٹین سترہ سترہ اے گراؤن فلور میٹرپولٹن مال ساکیت نیو ڈیلی اور ہم نے ان دونوں دکانوں پر زی نیوز کے سمباداتا کو بھیجا اور زی نیوز کے سمباداتا نے وہاں سے ان دکانوں سے کیا ریپورٹ فائل کی ہے اب آپ یہ دیکھئے اس وقت ہم موجود ہیں دلی کے ساکیت میں جہاں پر ایم جی ایف میٹرپولٹن مال ہے دو ہزار نو کے راہل گاندھی کے حلف نامے کے مطابق انہوں نے اسی مال میں دو ہزار چھے میں دو شوروم خریدے تھے شوروم نمبر سترہ اے اور شوروم نمبر چوبیس ان دو شوروم کی قیمت حلف نامے کے انوصار ایک کروڑ ترے سٹھ لاکھ تھی جو کی دو ہزار باہرہ تیرے میں راہل گاندھی نے واپس بیچ دیئے گئے بیچتے وقت ان شوروم کی قیمت جو کی راہل گاندھی نے حاصل کی وہ تھی پانچ کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے یہ وہ کچھ پروپرٹیز میں سے پروپرٹیز ہیں جو راہل گاندھی نے اپنے چناوی حلف نامے میں گھوشت کی اور بعد میں دو ہزار باہرہ تیرے میں ان پروپرٹیز کو بیچ دیا گیا کیمرمن مریش کے ساتھ پاون نارا زی میڈیا ڈلے اس پورے وشیشن کے بعد ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندھی کی بزنس میں کافی دلچسپی تھی اور وہ راجنیتی سے زیادہ تیز دماغ بزنس میں لگا رہے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروعات میں راہل گاندھی کو راجنیتی میں شاید کوئی دلچسپی نہ رہی ہو جس کے بارے میں کئی ورش پہلے تک راجنیتی گلیاروں میں کافی چرچا بھی ہوتی تھی اس لیے راہل گاندھی اس وقت بزنس میں من لگا رہے تھے اور جب ان کا راجنیتی میں من لگنے لگا تو وہ اپنی بزنس ڈیل سے دھیرے دھیرے دور ہونے لگے اور کتھت طور پر ان میں سے کئی بزنس ڈیلز خونہوں نے اپنی بہن کے حوالے کر دیا ویسے سپرمانین سوامی نے راہل گاندھی پر جو آروپ لگائے ہیں ان کی بھی جانچ تو ہونی ہی چاہیے سوامی کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی کو آخر برٹین میں کمپنی کھولنے کی کیا ضرورت پڑی اور کیوں اس کمپنی دوارہ دیے گئے دستاویزوں میں بار بار راہل گاندھی کو برٹش ناغرک بتایا جاتا رہا اس جانچ سے اصل میں یہ پتہ چل پائے گا کہ راہل گاندھی انڈیا والے ہیں یا پھر لنڈن والے ہیں حالانکہ اس کی بڑی سمبھاونا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ویواد اور تیز ہوگا کیونکہ اگلے ہفتے سے سنسد کا شیط کالین سطر بھی شروع ہو رہا ہے اور اس سطر میں آپ کو سرکار اور وپکش کے بیچ بدلے کی چنگاریاں دیکھنے کو مل سکتی ہے آج کی ہماری اس ریپورٹ میں ہم نے جو کچھ بھی بتایا وہ تتھیوں کے آدھار پر بتایا کاغذات کے آدھار پر بتایا اور سبوتوں کے آدھار پر بتایا اب یہ فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں اور اس دیش کے سمجھدار لوگوں کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان ڈیٹیل سے اس جانکاری سے کس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو راہل گاندھی کی لانڈیز و پراپٹی کا یہ پورا بیورا اور سوان ہے ان کی برٹش ناغرطہ کو لے کر اور اب نیا دعویٰ کیا ہے سپرمانی مسوامی نے کہ کئی کمپنیوں سے انہیں کمیشن بھی ملتا ہے